حضرت کیا علا دین کا چراغ اور جن اس دور میں اوجیفے سے یا جکر سے یا پیسے سے ملتے ہیں اگفہ کیا خوب سوال کیا کیا اسی دور میں بھی وظیفہ مالج اپنے سے کسی جدگر کو پیسے دینے سے کیا جن ملتے ہیں اور ان کی علا دین کے چراغ ملتے ہیں اسی اندیا میں کہیں دنوں سے پہلے ایک کیس ہوا ایک داکٹر نے دائی کرو روپیس ایک کسی جدگر کو دیا اور وہ جدگر کہتے تھے میں یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو اور میں ایسا بڑا جدگر ہو اور اس کے باتوں میں آکے وہ داکٹر نے جو پھری لکی انسان تھی داکٹر جو پھری لکی انسان ہوتے ہیں اور لوگ سوچے ہیں جو انپڑ لوگ ہیں یہ چیزیں کی یہ باتوں کے پیچھے میں جاتے ہیں لیکن اسے دور میں جو پری لکی لوگ ہیں وہی لوگ بھی یہ باتوں کے پیچھے جاتے ہیں اور وہ دہی کرو رو اپنی منت کی کمائی اس کو دیا لیکن جب چراغ اس کا مل گیا اس چراغ میں نہ جنتا نہ جادو تھی نہ کچھ ہی نہیں تھا وہ سوچت سے کہ میں یہ دہی کرو رو میں دو میں کرو پتی بن جاؤں گا لیکن یہ سب خواب تھی یہ جو الادین کی چراغ ہے اور ان کا جن یہ کوئی کتب میں نہیں آیا ہے کوئی بھی آسمانی کتب میں نہیں آیا ہے نہ خواجہ غریب نواز اس کو اکسپ کیا ہے نہ کوئی اور ولی ایک داستان ہے افثانہ ہے یہ اقیقت نہیں ہے یہ ایک خیالی داستان ہے بس جو لوگوں کو سرم گرم کرنے کیلئے اور یہ ایسا داستان ہے ہر فنکار ہر دور میں جیسے امریکان ہے سعودی عرب ہے ہر کانتیری میں افاظرین لوگ کی بیچ میں ہمیشہ یہ داستانیں چلتے رہتے ہیں اور لوگوں کو جذب کرنے کیلئے ہر فنکار ہر ایرو وہ خوشش کرتے ہیں کہ مووی کے ذریعے سے یہ داستان کو پیچھ کر کے اور اچھا پیسے کھامانے کیلئے لیکن کئی لوگ یہ باتوں کی پیچھے میں جاتے ہیں لاکھوں پیسے کھو دیتے ہیں اور کئی لوگ بھی ہیں اسی موقع میں یہ سمل کر کے اور معصوم لوگ کو فریب دیتے ہیں اور لاکھوں پیسے اس سے چین لیتے ہیں یہ بھی ایک برا فراد ہے یہ بہت برا فریب ہے اور جوت ہے اور اسی دنیا بھی وہ انسان کے بربط ہو جاتے ہیں اور ان کا وہ دنیا بھی بربط ہو جاتے ہیں اور اسی اسے لوگ پہ اسے لوگ پہ کبھی بھی خدا رحمت کے نظر میں نہیں دیکھتے ہیں جس طرح حضرت لوگوں کے بیچ میں یہ موگی یا بیڈیو جو بھی ہے لوگ پیس کرتے ہیں اس کو دیکھنے کے بعد لوگ اس کی طرف ججب ہوتے ہیں اس لیے وہ ان کے اندر ایک تڑپسی ہو جاتی ہے کہ میں اس چراغ کو حاصل کروں تاکہ میں بھی بہت کچھ اس سے پا سکوں اور کچھ اچھے مقام پہ پہنچ سکوں انسان کا خسلت ہے ہر انسان کے اندر میں ہر انسان کے من میں یہ ضرور چلتے ہیں کہ میں نے کیسے ایک دن میں امیر ہو جاؤ اور میں سو جاؤ اور رات جن وہ میرا چراغ سے نکل جائے اور وہ جن صورت تک مجھ کو امیر بنائے کھل صورت جب میں ہو جاتے ہو اور میرا گھر کے پاس گاری ہو اور میرا گھر سونے سے بری ہو پیسے ہو دالر ہو اور میرا پاس خوبصورت خوبصورت بیوی ہو یہ ہو وہ ہو انسان کی جو من ہے انسان کا نفس صرف مطی بڑھ سکتے ہیں اور نہیں پیسے نہیں پیسے بڑھ سکتے ہیں نہیں کوئی بھی چیز صرف مطی انسان کا نفس اتنی ظالم ہے یہاں تک کبھی کبھی انسان اپنے باہی کے بھی گھتل کرتے ہیں پیسے کے لئے کبھی کبھی انسان ایک کشور کو ایک ملک کو بربط کرتے ہیں پیسے کے لئے ہی آزاروں لوگ کا گھتل کرتے ہیں بھی گناہ معصوم لوگ درم کی نام سے مذہب کی نام سے اور الگ الگ چیزوں کی نام سے پیسے کے لئے ہی لیکن ہر انسان کے اندر وہی پیسے کے محبت تو ضرور ہی رہتے ہیں یا جو مووی ہے درامے ہے یا جو درامے لوگ دیکھ کر اور وہ لوگ پاگل ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں بھی ایک رات میں ہمیر بن جاؤ اور وہ جدگاہ کے پاس جانا اس طرف اس طرف صرف آخر لیس میں کیا ملتے ہیں فریب دکھ ایسے دھوکے سے ایسے فریب سے کس طرح بچا جائے حضرت ایسی کون سا اجیفہ یا کون سا جکر ہے جس سے انسان اپنے نفس پہ کابو پا سکے انسان کا نفس تو میتی بر سکتے ہیں لیکن بزرگوں کہتے ہیں اپنی نیچی سے دیکھنا جو آپ کے نیچی ہے اس کا دیکھنا جس کے جس کے پاس آد نہیں ہے پاؤن نہیں ہے تب انسان خدا کا شکر کر سکتے ہیں جب انسان ایک غریب کو دیکھتے ہیں تب انسان شکر مالک کا شکر کر سکتے ہیں کہ یا اللہ اے خدا میں گھر میں پھت بھر کے کھاتا ہو اور سکھون کی نین سے سوتے ہو یا مالک شکر ہے یا غریب کو دیکھ کر وہ انسان خدا کا شکر کر سکتے ہیں لیکن جب انسان اپنے ہوا پاسے دیکھتے ہیں آمی لوگ جو قرر پتی ہے آمی لوگ جب انسان اس کو دیکھتے ہیں انسان کے اندر میں وہ چیز آتے ہیں وہ خواہشات جب انسان ایسا درامے اللہ دین کا درامے کو جب دیکھتے ہیں پھر انسان جودگر لوگ کے پیچے میں جاتے ہیں اور انسان پس جاتے ہیں انسان کا پیسے بھی جاتے ہیں اور انسان کو کچھ بھی نہیں ملتے ہیں میں نہیں کہتے ہو اس دنیا میں جن نہیں ہے جن ضرور ہے مگر ایسا جن جو آپ کے گھر میں آئے جائے آپ کو کروپتی بنائی یہ سارے چیزی جوت ہے اور علیہ الدین کے چراغ بھی یہ سب جوت ہے آپ کو نہیں ملے گا بس ایک فریب آپ کے پیسے صرف ویس ہو جائے گا جن آسل کرنا جن کے ساتھ بد کرنا ہے یہ صرف ولیوں کی کام ہے ہر عام آدمی نہیں کر سکتے ہیں بہت دو گھرے کہتے ہیں میرے پاس جن ہے یہ سب جوت ہے جو خدا کے ولی ہے سب چیز کو وہ انسان غابر کر سکتے ہیں جن کو بھی غابر کر سکتے ہیں سب کچھ کو لیکن وہ انسان اس کو جن ہی ضرور نہیں ہے وہ دنیا کے پیسوں سے ان کا دل میں محبت ہی نہیں ہے ضریف بابا کی دعا خاجہ صحیح ضریف چشتی کی دعا ہمیشہ حب سبکی ساتھ ہے ہمیشہ اہت بلند کرتے ہیں جس کے دل میں ہمیشہ پیسے کی محبت ہے جو ہمیشہ پیسے کیلئے ترپتے ہیں یہی دعا کرتے ہو یا الہی اس کے دل میں اپنے عشق کی نور دال لو تک اس کے دل سے پیسوں کے محبت پیسوں کے لالش ختم ہو جائے صرف ان کے دل میں آپ ہی رہے یا الہی ان کے لیے اچھا رزق آتا کرو اچھا پیسے اچھا دولت سب کی پروردگار ایک یہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوسروں کو شیر کریں تک بہت معصوم لوگ جو سادے لوگ ہیں یہ ایسا ظالم لوگ کے فریب سے ایسا جادوگر لوگ کے فریب سے بس سکیں زیادہ سے زیادہ شیر کریں یہ بھی سواب ہے مجھ کو یقین ہے ایسا ویڈیو سے دوسروں کو بیجنے سے ایک آزا سال عبادت سے بھی افضل ہے کیونکہ ایک انسان جب مصیبت میں گر جاتے ہیں جو انسان اتنی پیس ہے ایک جادوگر اس سے چین لیتے ہیں پھر اس کی بچوں یہاں تک بوکے میں سو جاتے ہیں صرف وہی انسان ان بقتی میں ایسا باتوں کے فریب میں آجاتے ہیں اور جادوگر لوگ بھی وہ انسان کو فریب دیتے ہیں موسیقی